میرے خوابوں کی تو وہی تابیر ہے ریسپونس کسی میں کم ملتا ہے کسی میں بہت زیادہ ملتا ہے کیونکہ نون فیسے ہیں نہیں ہمارا وہ بھیگی بھیگی داستاں وہ بھیگا بھیگا تھا سماں ہلو دوستوں میں ہوں ابشیک شاستری ویلکم تو جوائن فلیمز ہلو فرینڈز ویلکم تو فلیمز میں ہوں آپ کا اپنا وریندر آٹھار اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیوٹ کا گوگر جوائن فلیمز یوٹیوب چینل سنگرز جب بھی اپنا کریئر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو بڑی ٹینشن میں آتے ہیں کہ یار موسیق ایٹر سے ملنا پڑے گا سٹرگل کرنا پڑے گا کس کس سے ملنا پڑے گا کب تک کام ملے گا کب تک نہیں ملے گا لیکن یہ سوال اب پرانے ہو گئے کیونکہ اب آگیا ہے دیجنل انڈیا اب آپ انڈیپنڈنٹ سنگنگ کر سکتے ہیں آپ خود کے سوشل پریٹ فارم پر خود کو لانچ کر سکتے ہیں یا پھر چاہیں تو جوائن فلیمز موسیق کے ساتھ جڑ کر بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو ایسے ہی کہ انڈیپنڈنٹ سنگر میرے ساتھ ہیں ابشیک شاسی ابشیک یہ جو سنگنگ کریئر ہے آپ کا ابھی تک کیا کیا ہو گیا ہے سر بہت کچھ ہوا ہے اب تک تو کیا کیا کافی لمبی جرنی رہی ہے سیکھے بھی ہیں کئی جگہ گرے بھی ہیں پھر واپس اٹھے بھی ہیں تو ایسا کافی بہت کچھ کیا ہے ابھی تک کتنے سانگ سا چکے ہیں اب تک میں نے میرے ایٹ افیشل سانگ ہیں جس میں لوگ سانگ بھی ہیں جس میں مدرس دے کی اوپر بھی ہے فادرس دے کی اوپر بھی ہے پیٹریوٹک بھی ہے اور ریسنٹلی میرا شیواجی مہراج کی اوپر بھی ایک گانا آیا تھا تو وہ بھی ہے نورمالی سنگر یہ سوچتے ہیں کہ چلو سب سے اچھا موقع ہے کہ ریالٹی شو میں جاؤ اور وہاں سے اپنے کریر کو ایک سٹارٹ دو کبھی آپ نے بھی کیا ہو سر میں نے دیئے اوڈیشنز دیئے پر اتنا مطلب مجھے سکس اس میں نہیں ملی ہے تو میں اپنا انڈیوجلی ایز اینڈیپیڈنٹ آرٹیسٹ کو سیچ کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب آپ کا بھی شیخ گانا بھی جو زی سے ریلیز ہوا ہے بھیگی بھیگی ناستہ اس کے بارے میں بھی بتائیں سر بہت اچھا سوگ ہے اور اس کے لیے میں بھی بہت ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا کافی سمائے پہلے وہ ریکارڈ ہو چکا تھا تو اب ریلیز ہوا ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور لوگوں کے پوزیٹیو ریسپونس بھی آ رہے ہیں اور میری کوشش رہے گی کہ ایسے ہی میرا اور بھی کام آتے رہے ہیں اوکے گریٹ کامیشلیشن تو میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دے رہا ہوں آپ جا کے ضرور دیکھیں گا گانے کو گانا ریلیز ہو چکا ہے بہت ہی پیارا گانا ہے اس کو اپنا پیار دیجئے گا تاکہ اس طرح سے اور جب آپ انڈیپنڈنٹ سنگر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو کیا رسپونس ملی آئی اوڈیلز کا سر رسپونس کسی میں کم ملتا ہے کسی میں بہت زیادہ ملتا ہے کیونکہ نون فیسے ہیں نہیں ہمارا تو رسپونس بہت زیادہ نہیں ہے پر یہ ہے کہ جتنا بھی ہے پوزیٹیو ہے اور اسے کہیں سیکھنے بھی مل رہا ہے اور دوسرے اپروچے ہوتے ہیں پرسنل اپروچے اور جس کی وجہ سے کچھ پرائیویٹ کامز ہو رہے ہیں جن لوگوں کے پاس فنڈنگ نہیں ہے یا مطلب بہت ایک ایوریج بجٹ کام کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کنیکشن ہوتا ہے کام اچھا ہے سٹارٹنگ کے دور میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پر کام اچھا ہوتا ہے پر نومل یہ ہوتا ہے بیشے کہ اگر ایک سنگر کوئی بننا چاہتا ہے تو یا تو سکسسول ہو جاتا ہے لیکن سکسسول ہونے سے پہلے جو بیچ کی جرنی ہوتی ہے وہ بہت الگ ہوتی ہے بہت تگلی ہوتی ہے اور آپ اس درمیان میں ہیں اس راستے پہ ہیں ابھی آپ جرنی میں چل رہے ہیں اور اس لئے میں ابھیشیک کو آپ سے ملوا بھی رہا ہوں کہ بہت ضروری یہ جاننا کہ جب کچھ نہیں ہو رہا ایسا دنیا کو لگ رہا ہے تب ایکچولی کیا ہو رہا ہے یہ پتا ہونا زیادہ ضروری ہے تو ابھی جو یہ فیس ہے اس میں بہت سارے چلنجز آ رہے ہوئے بہت سارے لوگوں سے بھی آ رہا ہوگا پریشر کی یار اس اچھا کچھ اور کر لو یہ کیسے برقرار رکھ رہے ہو سر ایک تو سب سے پہلے تو فیملی آتی ہے جن کو ہمارے اوپر بھروسہ ہے بھی اور نہیں بھی دونوں بھی چیز ہیں کیونکہ سب سے پہلے فیملی اس لئے ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ اور سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے موسٹلی سٹرگلرز ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو ان کا یہاں پہ رہنا رینٹ اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ایکسپنس وہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے پر میرے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں تو یہ مجھے فیملی کا سپورٹ سب سے زیادہ ہے تو اس کی جو مارکیٹ میں اور ان میں ایک الگ پہچان بنانی ہے سب لوگوں کے پاس اپنا ایک بیسٹ کام ہے پر اس بیسٹ کام میں بھی اپنا بیسٹ کام دینا ہے تو یہ ایک چیلنج ہے میرے لیے بہت اور انڈیپینڈنٹ آرٹیسٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے کام کو اور لوگوں کے کام کے بیچ میں رہتے ہوئے گول کر جائیں تو یہ بھروسہ کیسے لاتے ہیں سر بھروسہ مینلی ہے میری آرڈینس کا جو میں ابھی کام کر رہا ہوں کچھ ٹائم سے ریگولر اور میرے ٹیچرز کا جن سے میں سیکھتا تھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور ان سب سے پہلے آتی میری فیملی جنہوں نے مجھے وے میں جانے کے لیے سپورٹ کیا ابھی تک کر رہے ہیں ابھی تک سب سے اچھا کامپلیمنٹ کیا ملے ایک سب سے اچھا کامپلیمنٹ میرے لیے یہ ہے کہ میرے گرو جی ہے پندیت پردیپ ناٹیکر جن سے میں ابھی کلاسیکل کی شکشہ لے رہا ہوں میں ان سے یہ کامپلیمنٹ ملا ہے کہ وہ کلاسیکل کے علاوہ کسی کا لائٹ سنتے نہیں ہیں پر لائٹ میوزک جب وہ میرا سنتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے کب سکھا رہا ہے مطب ایسا کرنا وہ ان کو اچھا لگتا ہے ان کو میرا ہی لائٹ میوزک سننا اچھا لگتا ہے اور سب سے ڈسکریجنگ مومنٹ کیا رہا ایک میں نے گانا کیا تھا کچھ ٹائم پہلے تو اس گانے میں میں ایک سے ڈیڑھ مہینہ لیا تھا اور جب وہ launch ہوا تو اس کا ریسپونس اچھا مہینہ کیا چلتا ایک دماغ میں گراف چل رہا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے اور یہ کچھ الگ کرنا ایسا نہیں کہ کہ کہنا الگ کرنا ہے دماغ میں گراف چل رہا کہ مجھے کچھ ڈیفرینٹ اس میں کرنا ایک continue اس میں کرنا کیونکہ جو لوگ بول رہے کہ تُو یہ نہیں کر رہا ہے مجھے پتا ہے وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں میرے سے اچھا کام کر رہے ہیں جتنا میں کوشش کر رہا میرا بھی مجھے اچھا ہے تو یہ ایک پلس پوئنٹ رہتا ہے اور دوسرے جہاں پہ میں شوز کیے ہیں اب تک یا پرائیویٹ پارٹیز کی ہیں یا کچھ کالیجز میں میں سنگنگ شوز جج کی ہیں وہاں سے مجھے پوزیٹیو ریسپونس ہی ملا تو میرا بھڑھلے دھیرے دھیرے چل رہا ہے پر وہ بڑھ رہا کئی جو تین سال پہلے میں کام کر رہا تھا وہ چاہتا ہے گھر والے بھی چاہتے گی سیکیورٹی رہا انسرٹینٹی نہ رہے ایسے میں آپ نے انسرٹینٹی کو چھنا تو آپ کے لئے ایمپورٹنٹ کیا تھا سیکیور رہنا یا خوش رہنا سر دیکھیں اگر سیکیورٹی کی بات کریں گے تو میں کئی جوب کر سکتا تھا ابھی میں مانسٹر کر رہا ہوں ممبای یونیورسٹی سے میرے پاس میری ڈگری کا سرٹیفیکیٹ ہے جس کے تھروں میں کھیں پہ جوب پکڑ سکتا ہوں جہاں مجھے پچاس ہاتھ ہزار روپے آرام سے مل سکتے ہیں اور میں ایز مانسٹر ابھی کر رہا ہوں تو اس کے بیس پہ اور بھی مل سکتے ہیں پر یہ لائن اس کے لئے میں چھنی ہے کیونکہ میرا جو نیچر ہے وہ کسی کے لئے کام کرنا نہیں وہ میرے لئے کام کرنا ہے بھلے اس میں پیسے کم ہوں جیادہ ہوں doesn't matter but مجھے خوشی ملنی چیئے تینک بیشی تینک سوال تینک تو یہ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام از سنگر ہی ہو آپ کیا برنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بڑائی گا اگرہ ویڈیو پھر سے ملتا ہوں تک لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے چمہ رہیے all the way best سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے